موسیقی 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 دور یہاں پہ آگے رہتے ہیں اور ایک دور آپ کو یہاں پہ مل جاتا ہے باقی اس جیپسی کی کنڈیشن جو ہے وہ بہت ہی زیادہ بہترین ہے تو یہ جیپسی کی پرائزنگ جو ہے وہ رہنے والی ہے 2.5 لیک سے لے کے 3 لیک کے بیچ میں تو اگر میں انجن وائز بھی آپ لوگوں کو اس جیپسی کو یہاں پہ چیک آؤٹ کروا ہوں تو یہ آپ انجن وائز بھی یہاں پہ چیک کر سکتے ہو کہ کافی بہترین کنڈیشن میں انجن اس کا آپ کو جو ہے مل جاتا ہے اور بلکل رننگ کنڈیشن میں آپ کو یہ یہاں پہ جیپسی جو ہے کر کے دیتے ہیں تاکہ اگر آپ آئیں تو جیپسی آپ اپنی ڈیسٹینیشن تک جو ہے چلا کے ایزلی لے جائے باقی یہ کچھ بمپر وائز کنڈیشن آپ اس کی یہاں پہ چیک آؤٹ کر سکتے ہو آپ کو وینڈشیلڈ ویرہ پروپر مل جاتی ہے یہاں پہ انٹیریر سے بھی اگر میں آپ لوگ کو ایک لوگ جو ہے جیپسی کا یہاں پہ چیک آؤٹ کروا ہوں یہاں پہ چیک آؤٹ کر سکتے ہو یہ کچھ ڈاش وورڈ ہوگر آپ کو دیکھنے کو مل جاتا ہے سیٹس کی کنڈیشن کچھ ایسی سی ہے تو گیرز پروپر آپ کو دونوں اس میں مل جائیں گے نورمال انڈ 4x4 اور بیک سیٹس بھی یہاں پہ آپ پروپر چیک کر سکتے ہو اوپر کی اور پورا روف یہاں پہ جو ہے آلریڈی بنا ہوا ہے تو زیادہ کچھ اس میں کام کروانے والا نہیں رہتا ہے صرف آگے کی سیٹس آپ کو کروانی ہے اور اس نیچے فلورنگ ویڈا ڈلوانی ہے تو یہ کچھ آپ کو یہاں پہ جیپسی دیکھنے کو ملے گی موشلی گاندی گودام میں جو بھی جیپسیز رہیں گی وہ آپ کو جو ہے آٹھ نو اور دس موڈل کی یہاں پہ دیکھنے کو ملتی ہیں تو اگر آپ کو دس موڈل کی کنڈیشن جو ہے اچھی ملے گی تو پرائز اتنا زیادہ رہے گا اگر اپنیشن جو ہے بری رہے گی تو اتنا کم پرائز ہوتا رہے گا تو جس اس آپ کی کنڈیشن ویسا پرائز آپ کو یہاں پہ مل جاتا ہے اب وہی پہ نیکس جیپسی کی اور چلیں تو اگر یہاں پہ ایک اور آپ کو جو ہے ہارڈ ٹاپ میں ہی یہاں پہ جیپسی دیکھنے کو ملے گی اور موشلی جتنی بھی یہاں پہ جیپسیز لگی ہوئی ہیں ساری کی ساری ہارڈ ٹاپ ہی ہیں سوفٹ آب والی ساری کی ساری جیپسیز یہاں پہ سولڈ آؤٹ ہو چکی ہیں تو یہ آپ یہاں پہ چیک کر سکتے ہو اور یہ والی جیپسیز بھی بہت جل جو ہے سولڈ آؤٹ ہونے والی ہیں تو اگر آپ کے پاس ایک بہت اچھا چانس ہے جلدی سی جلدی آپ اسے بک کروا سکتے ہیں اگر اس کا بھی انٹیریر کچھ آپ کو اس ٹائپ کا یہاں پہ مل جاتا ہے اور پروپر چیک کر سکتے ہو تو اگر اس کی سیٹ کنڈیشن بھی کافی حد تک جو ہے بڑیہ مل جاتی ہے اور یہ کچھ بیک سے آپ کو کنڈیشن ملے گی ٹاپ کا روپ کچھ اس ٹائپ کا یہاں پہ آپ کو دیکھنے کو مل جاتا ہے اور یہ پروپر آپ چیک کر سکتے ہو تو یہ کچھ آگے سے اس کنڈیشن میں آپ کو یہاں پہ یہ جیپسی مل جاتی ہے اگر اس کے بھی ایک بار ہم انجن کو یہاں پہ چیک آؤٹ کر لیں تو اس کو بھی آپ پروپر لی یہاں پہ دیکھ سکتے ہو تو یہ کچھ کنڈیشن وائز آپ کو یہاں پہ مل جائے گی یہ جیپسی اگر میں نے آپ کو پروپر ایک ویڈیو بھی دکھائی تھی کہ اگر آپ سپوز یہاں پٹھان کورٹ سے جیپسی لے لیتے ہیں تو کہاں سے پھر آپ کو جیپسی تیار کروانی ہے کیا کچھ خرچہ آئے گا تو اس کے ریگارڈنگ میں نے جو ہے پچھلی دو تین ویڈیوز ڈالی ہیں تو وہ جا کے آپ جو ہے ضرور چیک آؤٹ کر لی جائے گا تاکہ آپ کی منتصندیدہ جیپسی جو ہے کیسے تیار ہوگی اس کے بارے میں آپ کو جو ہے پروپر نولیج مل سکے اب نیکس جیپسی کی اور آئے ہیں تو نیکس بھی اگرین یہاں پہ آپ کو تھری ڈور میں ہی یہاں پہ پروپر ہارٹ ٹاپ جیپسی یہاں دیکھنے کو ملے گی تو اگرین کافی بڑیا کنڈیشن میں رہنے والی ہے تو یہ پروپر آپ یہاں پہ چیک آؤٹ کر سکتے ہو یہ کچھ ڈیشپورٹ کنڈیشن آپ کو اس کے مل جاتی ہے یہ نورمل گئر فور بے فور گئر یہاں پہ نیچے دیکھنے کو ملے گا اور اوپر کی روف کی بات کروں تو کچھ اس ٹائپ کا یہاں پہ آپ کو مل جاتا ہے تو اگرین گاندی کو دام میں میکسیمم جتنی بھی جیپسی رہیں گی اس وہ آپ کو اچھی کنڈیشن میں مل جاتی ہیں اب جیسے سپوز یہاں پہ تھوڑا بہت کروڑن ہو رکھا ہے یہاں اسے کٹنگ کر کے تو یہ والی چیز کا جو ہے پرائز تھوڑا کم ملے گا کیونکہ اس کی کنڈیشن کچھ اس ٹائپ کی ہے تو اس حساب سے کنڈیشن رہتی ہے جتنی نیٹ این کلین جیپسی ہوگی اتنا زیادہ آپ کو جو ہے پرائز اس کا پی کرنا پڑے گا ایک اور چیز آپ لوگ کو کلیریفائی کر دوں گی جو یہاں پہ آپ کو پرائز ملتے ہیں وہ رہتے ہیں کہ اس میں آپ کو سٹارٹنگ اور جو ہے جی ایس ٹی جو ہے وہ انکلوڈیٹ رہتا ہے باقی جو آر سی کے چارجز ہوتے ہیں وہ آپ کو ایکسٹر دینے بڑھتے ہیں جو تھرٹی فورٹی تھاؤزن جتنے بھی لگتے ہیں اور جو بھی آپ یہاں سے گاڑی لوگے اس میں جو ہے ہیماچل نمبر جو ہے لگتے ہی آپ کو ملے گی اب خاص کر جو سپیشلی جمہو والوں کے لیے ایک ایسا یہاں پہ جو ہے سین بنا ہوا ہے کہ آپ کو کوئی نہ کوئی جو ہے ہیماچل یا پنجاب کے بندے کی آئی ڈی چاہیے جس کے تروں آپ جو ہے ان سے جپسی خرید سکتے ہیں تو ڈائریکٹلی آپ جو ہے جپسی نہیں لے سکتے ہیں جمہو کی آئی ڈی پہ تو یہ سپیشلی جمہو والوں کے لیے باقیوں کے لیے تو نارمل یہ ہے وہ آئے ہیں اپنا مست اپنی آئی ڈی ویرہ دیں اور جپسی یہاں پہ کھریدے جا سکتے ہیں اب رہی بات ان کی یہ بھی آپ جپسی یہاں پہ چیک آؤٹ کر سکتے ہو اگین تری ڈور میں یہاں پہ رہے گی باقی کنڈیشن وائز اندر سے یہاں دیکھ سکتے ہو اب جیسے اس کا اندر کا میکسیمم کام ہونے والا ہے تو اس کا پرائز بھی کافی زیادہ کم رہنے والا ہے دو سے دو دو سے دو پچیس کے بیچ میں اس کا پرائز یہاں پہ رہ سکتا ہے اب بھی وہیں پہ یہاں پہ لاسٹ والی سائیڈ آجائیں تو یہ آپ کو نیئر آباؤڈ جو ہے سوفٹ آب کم ہارٹ آب آپ کہہ لیجئے کیونکہ اس کا جو ہارٹ آب ہے وہ آپ کو یہاں پہ میٹل کا دیکھنے کو مل جاتا ہے باقی انجن وائز سارے کیونکہ موسٹلی ڈیمیج ہی ہو چکے تو یہ کچھ آگے سے بھی آپ اسے چیک آؤٹ کر سکتے ہو کچھ ایسی کنڈیشن میں ہے باقی انجن وائز ساری گاڑیاں آپ کو جو ہے پروپر سٹارٹنگ کنڈیشن ملیں گی اور کافی سارے لوگ جو ہے یہاں سے ایون کی جو ہے جپسیز کو اسام میں گھا لے یہاں اتنی دور دور تو یہاں سے لے کے بھی جاتے ہیں خود چلا کے تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ آپ کو ڈیلیور کریں تو وہ بھی کر سکتے ہیں بٹ اس کا خرچہ کافی زیادہ آتا ہے لائک ایٹی ٹو نائیٹی تھاؤزن تک آپ کو صرف جو ہے فریڈ فریڈ کا خرچہ آجے گا تو اس سے بیٹر ہے کہ آپ خود آئیے یا آپ اپنے کسے ڈرائیور کو بھیجیے تاکہ وہ چلا کے لے جائے وہاں پہ تو وہ زیادہ آپ کو جو ہے وائیبل پڑے گا اب چلتے ہیں آگے کی اور جپسیز کی اور جو تین جپسیز یہاں پہ بچی ہوئی ہیں تو ان کو بھی کبرپ کر لے تو یہ یہاں پہ آپ جو ہے چیک آؤٹ کر سکتے ہو ایم پی آئی یورو ٹو کی یہاں پہ اگین آپ کو جپسی دیکھنے کو مل جائے گی اگین لائف جو ہے ان کی 15 years کے لئے extend ہو جاتی ہے باقی دلی میں چلے گی نہیں چلے گی اس کے بارے میں i don't have any idea آپ کو جو ہے اپنے آٹیو سے confirm کرنا پڑے گا پہلے تو پھر ہی آپ جو ہے یہاں سے کوشش کرنا کی جپسی خریدے خاص کر دلی والے تو باقیوں کے لئے کوئی ایسا جو ہے rule وغیرہ نہیں ہے تو باقی والے تو easily چلا سکتے ہیں ان کو کوئی دکت نہیں آئے گی تو یہ آپ چیک کر سکتے ہیں جیسے کافی زیادہ بڑی ہے اس کا آپ کو base یہاں پہ مل جاتا ہے تو اگین کافی اچھی condition میں اور interior rise بھی کافی زیادہ بہترین مل جاتی ہے تو اگین اس جپسی کا price بھی جو ہے تھوڑا بہت higher یہاں پہ جو ہے رہنے والا ہے تو یہ کچھ ہے جپسی کی condition 1.3 لٹر تو اگین یہ کچھ آپ engine کی condition اگین یہاں پہ چیک آؤٹ کر سکتے ہو تو یہاں پہ بھی ایک اور جپسی آپ کو proper دیکھنے کو مل جائے گی اب اسے تو کھولنا possible نہیں ہے کافی اندر دب کی ہے بٹ اگین یہ بھی کافی اچھی condition میں مل جاتی ہے اور ایک یہ آپ کو جو ہے یہاں پہ جپسی مل جائے گی جس میں ایسی کے وینٹس وغیرہ بھی یہاں پہ proper لگے ہوئے ہیں تو یہ آپ چیک کر سکتے ہو باقی ایسی بھی اس میں چیک آؤٹ کر لیتے ہیں کہ لگا ہوا ہے یا نہیں یہ تو مطلب کہ کافی بڑی condition میں سیڈز بھی کافی اچھی ہے اس کی لگی ہوئی تو یہ اس سیڈ پہ سیڈ بیلز بیرہ proper لگی ہوئی ہیں تو چیک کرتے ہیں ایسی بیرہ لگا ہے اس کے انجن میں یا نہیں تو ایسی بھی گرہ تو فیلال نہیں لگا ہوا ہے اس میں بٹ اگین کافی اچھی condition میں انجن یہاں پہ آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا تو یہ تھی فیلال آج کی جپسیز کی regarding ویڈیو and I hope کہ آپ لوگوں کو جو ہے ویڈیو اگرہ دیکھنے مزا آیا ہوگا actually کافی کم stock رہ گیا تھا تو میں سچا کیوں نہ ویڈیو ویڈیو موسیقی